اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس صورت میں دو لوگ کیسے گزریں گے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی یا وہ اس کو صحیح طریقے سے ایکسپریس نہیں کر پائے تو اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک ویڈیوز میں یوٹیوب پر مختلف جگہوں پر ان کا بہت مزاق اڑایا گیا مفتی تارک مسود نے بھی اس کی وضاحت کی کہ جو طریقہ مولانا علیاز قادرین نے بتایا تھا وہی صحیح طریقہ ہے اور انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا اور اسی طرح میں بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور طریقہ کار میرا ذرا یوں مختلف ہے کہ میں کیونکہ میرے پاس لوگ نہیں ہیں علیاز قادری صاحب نے تو لوگوں کے ساتھ بتایا تھا مفتی تارک مسود نے الفاظ کے ساتھ بتایا تھا میں آپ کو اوبجیکس کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس سے اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ویجول لرنرز ہوتے ہیں وہ دیکھ کر اوبجیکس کو سمجھ باتیں تو آپ نے اس ویڈیو کے آخر میں مجھے بتانا ہے کہ کیا بات آپ کو سمجھ میں آ گئی یا نہیں اس لیے برائے مہربانی اگر کسی کے انداز سے آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو تحقیق کر لیا کریں کہ وہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اصل میں کیا بات تھی تو اس لیے پھر بات واضح ہو جائے گی بجائے اس کے کہ آپ درادر درادر میمز بناتے رہیں اور کسی کا مزاق اڑاتے رہیں اور وہ معاملہ وہ آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہو تو بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اور اس ویجولائزیشن کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئیے اب اس کو اوبجیکس کی مدد سے سمجھتے ہیں مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے عزیوم کر لیں کہ یہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھا ہے اب اس کے آگے سے کوئی گزرنے ہی سکتا تو اس کا ایک طریقہ جو ایکسپلین کرنے کی اس ویڈیو میں کوشش کی گئی تھی جس کا بعد میں بہت مذاق بھی اڑایا گیا اور پھر مفتی تارک مسود نے بھی اس کی وضاحت کی کہ اس کا مانا کیا تھا تو اسی لیے میں بھی یہ وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ علیاز قادری صاحب نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کو لوگ سمجھ نہیں پائے کیونکہ کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو صحیح طریقہ سے ایکسپریس نہیں کر پاتے تو اسی لیے اس ویڈیو کوئی بنا رہا ہوں کہ اصول کیا ہے کہ کوئی نماز پڑھا ہے تو اگر اس کے سامنے کوئی آڑ ہو کوئی سترہ ہو تو کوئی سترے کے آگے سے گزر جائے تو کوئی پرابلم نہیں لیکن نمازی کے آگے سے کوئی نہیں گزر سکتا گزرے گا تو گناہکار ہوگا تو اس کا ہیلا کیا ہے اب یہ دو لوگ ہیں جس طرح کے وہ ایکسپل میں علیہاص قادری صاحب بتا رہے تھے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ گزرنا تو منع ہے نا لیکن اگر کوئی سامنے آکے ایسے کھڑے ہو جائے وہ گزر تو نہیں رہا تو اب وہ اس نمازی کی آڑ بن گیا اور یہ خود تو نماز نہیں پڑھا یہ خود صرف کھڑا ہوا ہے تو اب اس کے اب چونکہ یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ پیچھے والے کا سترہ بن گیا تو اب آگے سے جو مرضی چاہے گزر جائے ٹھیک ہوگی بات اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ اب یہ تو گزر گیا لیکن اب اس کو گزارنا ہے اگر یہ بھی گزر جائے تو گناہگار ہوگا تو اب ان دونوں کے درمیان اس آدمی کے اور یہ جو پیچھے کھڑا ہوا آدمی ان دونوں کے درمیان یہ آدمی آکے سترہ بن جائے کیونکہ یہ بھی گزرا نہیں نا یہ اس طرف سے آیا ٹھیک ہے اب چونکہ یہ آدمی اس کا سترہ بن گیا تو جو سامنے کھڑا آئے اب وہ ادھر ہو گیا ٹھیک ہوگی بات سمجھ میں آگئی اچھا اب جب یہ گزر گیا تو اب یہ واپس جہاں سے آیا تھا ادھر چلا گیا اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ گزر تو گئے نا چکر یہ ہے کہ گزرنا منہ ہے جس طرف سے آئے ہیں اس طرف کو لوٹنا منہ نہیں ہے اس لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ شخص آکے یہاں کھڑا ہو گیا گزرا نہیں اور اس کے بعد اس کے سامنے سے جس نے گزرنا ہے گزر گیا دوسرے لوگ جب گزر گئے تو ایک آدمی ان میں سے آکے اس طرف سے اس کا سترہ بن گیا وہ بھی گزرا نہیں اب چونکہ یہ اس کا سترہ بن گیا تو اب نمازی کے آگے سے یہ یوں کر کے گزر گیا اب یہ آدمی واپس اسی طرف لوٹ گیا جس طرف سے آیا تھا وہ کروس اوور کر کے نہیں گیا کروس اوور کرنا منہ ہے جس طرف سے آئے تھے اس طرف کو لوٹنا منہ نہیں تو سترہ نہ ہونے کی صورت میں کوئی آڑ نہ ہونے کی صورت میں یہ ایک طریقہ ہے جس سے لوگ پاس ہو سکتے ہیں بس یہ اس ویڈیو کا مقصد تھا کیونکہ میرے پاس لوگ نہیں تھے یہ سمجھانے کے لیے اسی لیے میں نے اوبجیکس استعمال کیے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں